اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہل کرنے والے ہیں یہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ ایک متوازل ازلہ کے متواتر دو زعویوں کی نسبت ایک نسبت دو ہے تو اس متوازل ازلہ کے تمام زعویوں کی پہمائش معلوم کی ہم شکل بنا کر سمجھتے ہیں شکل بنی بھی ہیں جس میں اے بی سی ڈی ایک متوازل ازلہ ہے اور اس کے دو متواتر زعویوں کی نسبت ایک نسبت دو دی بھی ہے ہم نے اس کو زعویہ بی اور زعویہ اے ہم اس کی نسبت جو ہے وہ ایک نسبت دو مانیں گے ہی اہل شروع کرتے ہم کہ متوازل ازلہ کے دو متوازل ازلہ کی پہمائش ایک نسبت دو کی نسبت میں ہے یہ ہم کو سوال میں دیا ہوا ہے اب ہم فرض کر لیں گے کہ فرض کیا زعویہ بی اور زعویہ اے زاویہ بی نزبت زاویہ اے برابر ہے ایک نزبت دو کے اور ہم اس کو ایک مشترک زیف میں لیں گے کہ زاویہ سی برابر ایکس درجے اور زاویہ اے برابر دو ایکس درجے آئیے ہم متوازی لیزلہ کی کچھ خصوصیت ہے کہ متوازی لیزلہ کے مسئلہ زاویے متمم ہوتے ہیں یعنی یہ دونوں زاویہ کا مجموعہ جو ہے ایک سو اسی درجے کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہم لکھتے ہیں کہ زاویہ اے جمع زاویہ بی برابر ایکس سو اسی درجے اور ابھی ہم نے اوپر جو ہے زاویہ اے اور بی کو فرض کیا ہوا ہے ہم وہ قیمت رکھ لیتے ہیں اے دو ایکس جمع بی ایکس ہے برابر ایکس سو اسی درجے دونوں کی جمع کریں گے متغیر کو ایک مرتبہ لکھیں گے ضریب کی جمع ہوں گی دو اور ایک تین یہاں کچھ نہیں ہے مطلب ایک ہے اس لئے دو اور ایک کی جمع ہوئی تین اور ایکس متغیر ایک مرتبہ برابر ایکس سو اسی درجے ایکس ایدھر ہی رہیں گا تین کو ہم برابر کے علامت کی جب دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ علامت تبدیل کر دیں گے یہ ضرب سے ایدھر تقسیم میں آ جائیں گا یعنی ایک سو اسی کے تقسیم میں ہم تین سے جو ہے وہ اٹھرہ کو تقسیم کر دیں گے تینے کا تین تین چھکے اٹھرہ اور یہ سیفر کا سیفر نیچے ہماری قیمت آئی کہ اس لئے ایکس برابر سانٹھ درجے اب یہ ہمارے پاس صرف ایکس کی قیمت آئی ہے ایکس کی پہمائش ہم زاویہ اے اور بی کی پہمائش اس سے معلوم کر لیتے ہیں ہم زاویہ اے کی پہمائش معلوم کرتے ہیں زاویہ اے برابر ہے دو ایکس اور ہم کہیں گے کہ دو ضرب ایکس یعنی ساٹھ ساٹھ دونی ایکسو بیس یہ زاویہ اے کی پہمائش آئی اسی طرح زاویہ بی کی پہمائش معلوم کریں گے زاویہ بی برابر ایکس درجے یعنی ہم کہیں گے زاویہ بی برابر ساٹھ درجے اور یہ زاویہ اے برابر ایکسو بیس درجے ہم اس کو بریکٹ لگا کر ظاہر کر دیتے ہیں آئیے ہم کو متوازل اجلہ کے تمام زاویہ کی پہمائش معلوم کرنا ہے ہم کو دو زاویہ کی پہمائش معلوم ہو چکی آئیے ہم متوازل اجلہ کے مقابل کے زاویہ متماصل ہوتے ہیں تو ہم اس کو ظاہر کر لیتے ہیں متوازل اجلہ کے مقابل کے زاویہ یعنی زاویہ اے اور زاویہ سی اور زاویہ بی اور زاویہ ڈی یہ دونوں ایک دوسرے کے متماصل رہیں گے ہم ایک ایک جوڑی لیتے ہیں ایم زاویہ اے برابر ہے زاویہ سی کے ہم لکھ دیں گے یہاں پر کہ یہ متوازی لزلہ کے مقابل کے زلے مقابل کے زاویے ہم نے ابھی جو ہے زاویہ اے کی پہمائش معلوم کیے اور یہ دونوں مساوی ہے تو ہم کہیں گے زاویہ سی کی پہمائش بھی ایک سو بیس درجے رہیں گے اس طریقے سے تیسرے زاویہ کی پہمائش بھی معلوم کر لیا ہم نے اسی طرح ہم کو ایک اور پتہ ہے کہ زاویہ بھی یہ مساوی ہے زاویہ ڈی کے یہ بھی جو ہے متوازی لزلہ کے مقابل کے زاویے متوازی لزلہ کے مقابل کے زاویے اور ابھی ہم نے دیکھے زاویہ بی کی پہمائش جو ہے وہ سانٹھ درجہ آئی ہے تو اسی طرح زاویہ ڈی کی پہمائش بھی سانٹھ رہیں گے زاویہ ڈی برابر سانٹھ درجے اس طریقے سے ہم نے متوازی لزلہ کے تمام زاویہ کی پہمائش یہاں پر معلوم کیے اس طریقے سے سوال نمبر چار یہاں پر مکمل ہوا جزاک اللہ الخیر موسیقا 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 موسیقی